گائیس میں تو یار اتنا چھوٹا ہوں کہ کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہوں اور ایک منٹ یہ تو سامنے آئرن مین ہے میرا مطلب ٹونی سٹاک اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے آج میں اس بچے کے ساتھ بہت ہی خطرناک ایکسپیریمنٹ کروں گا میں امید کرتا ہوں میں اس بچے کو دنیا کا سب سے ہی جالہ ٹالیسٹ ہلک بسٹر بنا کر رہا ہوں فیلال تو یہ بیچارہ سائز میں ایک دم زیرو ہے گائیس یہ ٹونی سر تو کسی وائٹ ہلک بسٹر کو کھیچ کر لے کر جا رہا ہے جس سے کہ یہ اس کے سائز کو بڑھا کر سب سے زیادہ ٹال میں بتل دیں ایک منٹ یہاں پر سامنے ایک پوٹل ٹائپ ہے اور انہوں نے ٹیبل پر بچے کو لٹا رکھا ہے گائیس کاش یہاں پر وہ بچے کا سائز بڑھ جائے پھرنا میں بھی ٹونی سر سے اپنا سائز بڑھواؤں گا میں نے کچھ انجیکشنز لگا ہے میرے ساپ سے کچھ ٹائم میں اثر ہو ہی جائے گا آرے یار میرے پاس زیادہ سامنے نہیں ہے اب کام کرتا ہوں پوٹل کا استعمال کرتا ہوں کم آن کم آن بچے کم آن آج میں تیرا کسی بھی حالت میں سائز بڑھا کراؤں گا گائیس کیا لگتا ہے آپ کو کیا ٹونی سر اس چھوٹے سے سائز والے بچے کا سائز ٹالیسٹ میں بدل پائیں گے یا نہیں خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے جلدی جلدی کم آن کم آن ارے بابرہ بہت مہنت لگ رہی ہے یہ رکھتا ہوں اس کو پوٹل میں میرا ایکسپریمنٹ کام کر گیا میرا ایکسپریمنٹ کام کر گیا ٹونی سر تو جینیس ہے اس باعت پر تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب ٹونی سر نے چھوٹے سے سائز والے ہلک بسٹر کو اتنے بڑے ٹولیسٹ بگیسٹ ہلک بسٹر میں بدل دیا ٹونی سر میں نے آپ کا یہ بھی ابھی کارنامہ دیکھا بچوں نے بھی دیکھا پلیز میرے لیے بھی کچھ ایسے انجیکشن دیجئے میں بھی اپنا سائز بڑھا ہوں بچے فلال میرے پاس انجیکشن نہیں ہے یہاں سے چلا جائے جب ہوں گے دب دیکھوں گا نہیں میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ میرا سائز ہی مڑھائیں گے اچھا تو تو ایسے نہیں مانے گا نکل یہاں سے بول رہا ہوں نا میرے پر بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے جب تک پیسہ نہیں آئے گا میں یہاں پر کچھ نہیں کر پاؤں گا ٹونی سر نے تو مجھے بھگا دیا نکال کر کے یہ تو بہت ہی غلط ہوا گائز میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ٹونی سر نے نا چھوٹی سی ہلک بسٹر کو اس پارٹل کے اندر ڈالا تھا تب جا کے اس کا سائز بڑھا تھا کیوں نہ گائز میں بھی اس پارٹل کے اندر جاؤں اور خود کے سائز کو بڑھا لوں یہ تو بہت بڑی ہو جائے گا باگی گائز تب تک آپ ویڈیو لائک کرو اور چینل سبسٹرائب جلدی سے یہ کہاں پر آ گیا میں ہاں تو چھوٹے چھوٹے ہلک بسٹر بچہ لوگ تم کسی ایسا کرنی ہوگی آرے سر مجھے یہاں پر اپنا سائز بڑھانا ہے کیا میں خود کو ٹولیسٹ کر سکتا ہوں آرے سر جیس کو مطلو اور اب اچھے اترکو کا ادھر زوائن ہونا ہے تو جلدی سے کومنٹ میں ایٹی کی امرو پی لکھوا دے ویڈیو لائک چینل سبسکرائب کرا دے قائز پلیز اب تو ویڈیو لائک کر دو اور چینل سبسکرائب ساتھ ساتھ میں کومنٹ میں ایٹی کی امرو پی ضرور لکھنا جس سے کی ڈاکٹر مکسر سر میرا سائز یہاں بھی ضرور بڑھائیں گے نہ تو بچہ لوگ دوبارہ اکسپلین کر دیتا ہوں جس کو بھی اپنا سائز یہاں پر زیرو سے ایک دم طولے سائٹ میں بدلنا ہے ان سب کو سب سے پہلے یہاں پر ریس لگے گی جب تمہاری ریس لگے گی تو تمہیں آگے جانی ہوگی بچہ لوگ یہاں پر کچھ خطرناک بجلی والے بومب ہیں hidden بومب ہیں اور آگ والے بومب ہیں ان سبی سے بچ کر بچہ لوگ تمہیں یہاں پر ریس میں بسٹ آنا ہوگا جو بھی فرسٹ آیا وہ پہلی بار ان ٹریڈ میلز تک پہنچ جائے گا دھیان رکھنا ایک ٹریڈ میل کو ایک باری یوز کر سکتے ہو دوبار استعمال کرنے کی کوشش کر ہوگے تو سائز تو بڑے گا نہیں لیکن پھر ضرور جاؤگے بچہ لوگ اس کے بعد تمہیں اور آگے جانی ہوگی اور یہاں پر ملیں گے تمہیں کچھ خطرناک سپائکس ان سے بچتے ہوگے تمہیں اور آگے جانی ہوگی مانا گیا جو بھی فنش لائن پر سب سے پہلے پہنچ گیا اور ان خطرناک ٹریڈ میلز کو استعمال کر لیا تو اس کا سٹرول ایسٹ نیس یہاں پر تین چاہ کوڑ سائز تک بڑھ سکتی ہے جاننے کے لیے پورا ویڈیو دیکھیا بچہ لوگ بہت مزا آئے گی سب سے پہلے میں جاؤں گا بہت پری کون مالا گندے سے بچے چلیں یہاں سے آرے میں جیتوں گا میں یہاں پر ریس میں نمبر بنوں گا میں بھی جیتوں گا میں ہوں پنک ہلک بسٹل مجھ سے آگے میں بھی آرہا ہوں میں بھی آرہا ہوں سب سے پہلے میں بھی آرہا ہوں میں تو بہت زیادہ پہلے ہوں یہاں پر میں نمبر بنا کے لاؤں گا میرے کو سالک ریس میں چاہیے ایک کام کرتا ہوں پیچھے کا لیمپ تول دیتا ہوں جسے کی باگی لوگ میرا پیچھا را کل پائیں میں تو یہاں پر پوری درہ سے اس لیمپ کو پھال دوں گا جو بھی آ پر لائے گا ملے گا میں نے تو لیمپی تول دیا اب شدید آتا ہوں اور خود کے سائز کو سب سے تولے اس میں بتالے بجلی کا سٹکا لگا ہے اللہ بچہ میلے کو میں تو یہاں پہلے شمال جاؤں گا اللہ کب تک ملے کو بجلی کا سٹکے لگیں گے گائز اس پنک والے ہلپسٹر نے میرے لئے ریمپ توڑ دی ہے مجھ آگے چاہنے کے لیے تھوڑا پیچھے چانا گا یہ آہ فانلی میں نے جمپ لگا دی گائز چلو جلدی آگے چلتے ہیں بجلی والے بوم بھی ہیں بچ گیا میں بالبال ایک منٹ گائز آگے کہ کنے سکتار بھی نہیں دیکھو میں نہ پھلے گی پھلیز اب تو ویڈیو لائک کر دو گرام ویڈیو دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب بھی م سے بہت زور تھے آپ سبھی کی گھرین ویڈیو جسا ماشم سا سائز ون گرین این کو لڈر گروس ٹیلیو کریں میں ملے کو ختم کر دوں گا یہاں پر چھائز میں اپنا بلاوں گا تو نہیں بلا پائے گا آرے میں تم دونوں کو مار دوں گا ہی 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 پینکھل کبسٹر بھی نہیں آگے بڑھ پائے گا یہ دیکھ آرے باب لے گا کیا تو نے اوئے اوئے گندے سے بچے ہاں ہاں میلے کو نیچے گلا گیا بچ گیا بال بال ایک بار کو تو لگا تھا میں گری جاؤں گا مجھے گائز یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس نے کون سا ترمیل استعمال گیا تھا ڈاکٹر مکسن نے کہا تھا اگر ایک بار ترمیل استعمال کر لیا گیا تو دوبارہ نہیں کر سکتے تو گائز یہاں پر بیچ والے ترمیل کو اس گولڈن ہلک پسٹر نے استعمال کیا تھا اس کا مطلب مجھے کونے والا ترمیل چوز کرنا چاہیے امید کرتا ہوں بوم نہ فٹے ایک تو یہاں پر انیویزیبل بوم لگا ہے کیا بات ہے گائز دیکھا یہ ترمیل صحیح نکلا اب تو یہاں پر میرا سائز بڑے گا میں ٹال والا ہلک پسٹر بنوں گا میں گولڈن اینڈ کرین ہلک پسٹر بنوں گا بھاگو 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 اور سپیڈ میں بھاگو 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 ارے واہ گائز دیکھیں میں یہاں پر پانچ ہزار میٹر سائز کا ہو چکا ہوں دیکھئے میں کتنا بڑا مشاہ لگ رہا ہوں میرے سامنے تو یہ جائنٹ ہلکس بھی چھوٹے ہیں ارے کھاٹا لگ گیا گائز یہ تو یہ تو میری ٹانگ میں گس کیا مجھے جلدی آگے جانا پڑے گا میں ایسے ہاں نہیں مان سکتا آرے دیکھو اس کو بچے کو کیسے کانٹے میں گس رہا ہے سامنے سے ہٹ یہاں سے تو میرے کو روکے گا بلکل ماں گیا ہے یہ کون مارا ہے مارو اس کو مارو مجھا گیا نہیں گائز یہ گولڈن ہلک پسٹر نے اپنے دوستوں سے مجھے پٹ بھا رہا ہے ارے بابے ارے مجھے کیوں گرہ دیا نیچے نائے گائز یہ کیا گولڈن ہلک پسٹر خود ہی نیچے گر گیا چلو اچھا ہوا اب چلدی جاتا ہوں اور فنش لائن والے ٹرین مل کا استعمال میں کرتا ہوں گائز اب تو ہمارا سائز نا 60,000 میٹر پلس ہو سائے گا ہم تو بہتی ٹالسٹ گرین اور گولڈن ہلک پسٹر بننے والے ہیں باگو 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 پوری سپید میں باگو 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 جن اتنی تیج میں باگوں ہوں تنی چل دی میرا سائز بڑھے گا باگو ڈاکٹر مکس ER کے پاس باپ بھی چلتے ہیں میں نے اپنا سائز 65,000 پلس کر لیا ہے لیکن مجھے اپنا سائز ابھی دنیا کے سب سے زیادہ ڈاښ Holک بسٹر میں بڑے ہیں لوگوں میں مرفتے ہیں بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی اصل میں میرے لیے ایک سوپر انگریڈینٹ لانا ہوگا ٹھیک ہے سر میں تیار ہوں بتائیے کون سا انگریڈینٹ لانا ہوگا چل میں رسات میتر کو بتاتا ہوں آتا میں بھی بات سنو بچھا آج ہمارے ساتھ ہے گرین گولڈ اور ساتھ ساتھ میں بلیک اور اس کے ساتھ ساتھ میں گرین ریڈ ہلک بسٹر تم تینوں کو یہاں پر ایک بہت خطرنا کام کرنا ہے جو بھی میرے لیے ایک سپیشل انگریڈینٹ لے کر آیا میں اس کو ایک بہتی بڑیا ٹرین میل ڈیزائن کر کے دوں گا لیکن اس جائل کے اندر بہتی خطرناک وائٹ جائنٹ ہلک بسٹر رہتا ہے اور اس کی آرمی بھی ہے یہاں پر ان سبی کا باؤس ہے ایک بہتی خطرناک آردمی جس کو کہتے ہیں ہم ٹونی سٹاک کیا ٹونی سٹاک سر ٹونی سٹاک سر کیا کر رہے ہیں یہ اصل میں ایک بہتی زیادہ خطرناک انگریڈینٹ پر کام کر رہا ہے مانا گیا اس انگریڈینٹ کا استعمال کر کے تم اپنے سائز کو سب سے زیادہ ٹولش ہلکلوس میں بنا سکتے ہو اب اچھا لوگ جلدی جاؤ ارے واہ پھر تم میں جاؤں گا ٹونی سر سے انگریڈینٹ میں چھوڑاں گا اور ڈاکٹر مکسٹ کو لائکے دے دوں گا جس سے ہی ڈاکٹر مکسٹ میرے لیے ایک ایسا خطرناک ٹریڈ میل ریڈی کرے گا جس کا استعمال کر کے میرا یہاں پر سائز تین کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا گائز یہاں پر دیکھیں یہ ریڈ این گریڈ ہلک پسٹر اس وال کے اندر جانے ہی کوشی کر رہے ہیں ارے یہ کیسا ارے واہ میں تو شیلڈ کے اندر چلا گیا اچھا تو یہاں آیا ہے ہمارے باس کے پاس یہ لے ہم تیجھے چلا دیں گے آہے باپری پانی میں بگتا ہوں بچ گیا بال بال ہٹے ہو یہاں سے اس خطرناک شیلڈ کو توڑ دوں گا میں گاییس ڈونی سٹاک سر نے کیا ہی خطرناک طریقہ کی شیلڈ بنا رکھی ہے اس کو نہ یہ گریڈ اینڈ ریڈ ہلک بسٹر پوری طرح سے توڑ نہیں پا رہا ہے آہے میرے باس کو کون پریسان کر رہا ہے یہ لے آہے باپری یہ کون مار رہا ہے مجھے میں ہوں وائٹ ہلک بسٹر تجھے تباہ کر دوں گا سب سے زیادہ چھوٹے ہلکبسٹر سے سب سے زیادہ لمبے ہلکبسٹر میں بدلتے ہوئے دیکھا تھا نونیا پر دیکھئے آج وائٹ ہلکبسٹر ٹونی سر کا کتنا وفادار ہے آرے میرے کو فرق نہیں پڑتا کوئی کتنا ہی وفادار ہو میں ہوں ایک جائنٹ ٹولیسٹ بلیک ہلکبسٹر اور یہاں پہ مجھے اپنے سائز کو ایک دم ٹوپ پر پہنچا رہا ہے برکردار اے ٹونی سر میرے کو انگریڈینٹ دے دو ورنہ ماروں گا ارے بابرے یہ کون نمونہ آگیا ہے وہے میرے پیارے وائٹ ہلکبسٹر جا جلدی اس کو مار ورنہ اس سے پہلے وہ مجھے مارے ٹھیک ہے سر میں جاتا ہوں اچھا ٹونی یہ لے سب سے پہلے میں تجھے ہی ماروں گا ارے بابرے یہ تو مجھے مار رہا ہے نائی یہ تو میرے پورے کے پورے جال کو توڑ رہا ہے گائز یہاں پہ بلیک ہلکبسٹر تر ٹونی سر کے جال کو توڑ رہا ہے ارے نائی بہت برا مارا وائٹ ہلکبسٹر میں تو جہاں اور دیتا ہوں ابھی کیا بھی اس بلیک ہلکبسٹر کو مار ٹھیک ہے سر اے میرے باز کو مارتا ہے تجھے ابھی تباہ کرتا ہوں اوہ مائی گاڈ گائز یہاں پر میرے لیے تو یہ آلموسٹ ایمپوسیبل انگریڈینٹ چران دیکھئے یہ وائٹ ہلکبسٹر کتنا زیادہ قطرناک ہے کتنا ڈیڈ لیے یہ ارے مار دیا مجھے بربات کر دیا گائز اب میرا نمبر ہے میرا سائز یہاں پہ آلریڈی سکسٹی فائف تھاؤزن پلس میٹر ہے لیکن مجھے اپنے سائز کو تین کروڑ سے بھی زیادہ ٹولیسٹ کرنا ہے لوگ آئیز اب جلدی سے چوراتے ہیں یہ کیا یہ تو سامنے جائے گائز ہم نے اس کو پکڑ کے دور فینک دیتے ہیں کیا کر رہا ہے تو میرے ساتھ گائز ہمیں کام کرتے ہیں اس کو اتنی دور فینکیں گے جس سے کی میرا پاس نہ پائے چھوڑ مجھے کیا کر رہا ہے جی لے ہم نے نگائز وائٹ ہلک بسٹر کو نا اس کے ٹونی سٹاک سر سے کافی زیادہ دور فیک دیا ہے جس سے کی جب ہم انگریڈینٹ چورائیں گے تو یہ ہمارا پیچھ نہ کر پائے جلدی جاتا ہوں گائز اور جا کر انگریڈینٹ چوراتا ہوں ارے بابری جلدی جلتا ہوں ارے بابرے میرا وائٹ ہلک بسٹر کہاں پر ہے اس گرین اور گولڈ ہلک بسٹر کو کوئی روک ہو نہیں ٹونی سر آج آپ مجھے نہیں روک پائیں گے پچھلی بار آپ نے مجھے پیٹا تھا بھگا دیا تھا اپنے گھر سے جب میں آپ کے پاس اپنا سائز بڑھانے آئے تھا چھوپ کر تو یہاں پر اپنا سائز بڑھانے کے وردی نہیں ہے میرے پیارے باس میں آ رہا ہوں ارے بابرے گائز یہ بھائی کھلک بسٹر تو آ گیا بھائی تو نے تو اپنا سائز بڑھا لیا مجھے بھی بڑھانے دینا مرید اس سے کوئی دسمانی نہیں ہے بکواز بند کر تو کیلہ ہے آنات کیلہ نہیں ایزا نہیں ہے میرے ساتھ میرے دوست ہیں گائز اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو کومنٹ میں یس لکھو میں اس وائیٹ ہلک بسٹر کو چھوڑوں گا نہیں یہ لے گائز ہم نے یہاں پر وائیٹ ہلک بسٹر کو صحیح طرح سے پیٹ دیا ہے میں امید کرتا ہوں اب یہ میرا پیشا بلکل بھی نہیں کرے گا چلو اب جلدی سے جاتا ہوں پوری سپیڈ میں یہاں پر تیکھئے کیا سپیڈ میں جا رہا ہوں میں ٹونی سر وہ انگریڈینٹ میرے حوالے کر دیجئے یہ لو سب سے پہلے نگائز ہمیں سٹیل کو توڑتے ہیں یہ شیلڈ ہمیں بار بار ڈسٹرپ کر رہے ہیں آئی رہ باب رہ میں دجھے دیکھ لوں گرین گول حق بسٹر گائز اب جلدی سے ہم نے آپ اس انگریڈینٹ کو چھرا لیا ہے ہمیں وہ اس والے انگریڈینٹ کو مشٹر مکسٹ کو بھی دے دیا ہے آرہ بچے تو چندہ مت کر اس ٹرینڈ میل میں میں اس انگریڈینٹ کو فیٹ کر رہا ہوں بہت ہی چلدی یہ بہت ہی سپیشل ٹرینڈ میل بن جائے گی گائز یہاں پر ہم دھڑا سا بیٹ کر لیتے ہیں آرہ بچے ٹائم نہیں ہے جنڈ دی بھاگ چیتنا جلدی بھاگ پائے گا بہت کیا spatیت میں så گائز میں Khan آپ ص Villeges اس نے اپنا پیارا پیارا نام لکھ دو کومنDie میں آب صاحبی کی کومنٹ کو جندی چندی لائک کروں گا کمان کمان گائز د کمان کمان divertی آپ پہد匙ی، میں بھائی گھو 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 غiao بہور 생겼 میں جس نمی سلام گーン تو میٹر میٹر میں ہوں یہاں پر ایک گرین اور گولڈ لگ بسٹر گائز اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور دیکھ رہے ہیں تو پلیز کومیٹ میں نکش پر جو لکھنا ہو رہا اسکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے بہت مزائے گا تینکیو سو مچ